آج ایک کترہ بھی کافی ہوگا آج ساوینے کھلے راوینے انجھ ٹوکنوکڑے ٹوکڑے نہیں ٹور پمیتے فاصلے مک جاندے کار بیٹھے یا پینڈے بکڑے آج قدم قدم چلیں گے ماضی کے گناہ تو ایک آنسو سے دھوئے جا سکتے ہیں وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے رکھ کے کہا بابا کیا ماجرہ ہے کسی نے مارا ہے کیوں رو رہے ہو اس نے کہا نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں ان لوگوں کے رویے نے رولا دیا کہا کیا مطلب کہا بازار سے گزر رہا تھا ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا تو میرا خیال یہ ہوا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دی تو میں نے پھر اس سے بات کی تو آواز آئی ٹھیک ہے لے آئی ان کو میری چوکھٹ پہ ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر رہا تھا میں بڑا خوش ہوا میں ان سے بات کی یہ الٹا میرا مزاق اڑانے لگے جا بابا کام کر تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی تو وہ تو مان رہا تھا یہ ہی نہیں مان رہے تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے وہ کہتا ہے میں بخشنے پہ آمادہ ہوں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ ربے رہ ربے منزل ہی نہیں جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں وہ تو کہتا ہے میں معاف کر دوں گا لیکن یہ عجیب ہے کہ یہ آمادہ ہی نہیں ہے یہ مان ہی نہیں رہے تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس آ گیا ان کے رویے پہ رونا آ گیا اس لئے میں رو رہا ہوں ورنے نے مجھے مارا نہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی خیر اگلے دن وہی بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے تو پھر روک گئے بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجرہ ہے کہ آج بھی میرا ماجرہ کل والا ہے کہا کیا مطلب کہا کل بازار سے گزر رہا تھا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا میرے دل میں ترس جاگا تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلاح کروا دوں تو وہ تو مان رہا تھا وہ بندی نہ مانے تو آج میں ادھر آ گیا میں نے کہا چلو ان سے بات کرتے آج میرا خیال ہی ہوا کہ قبرستان والوں کی اور رب کی صلاح کروا دوں تو کہا پھر آج کیا بنا کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا تو صاحبو آج وہ مان رہا ہے آج ہم مان جائیں میں نے کتب میں پڑا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب اپنے اچھے آمال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے جو چند لمحے ضائع کر دیئے وہ بھی کیوں ضائع کر دیئے قیمتی زندگی ہے